اس وقت بڑی خبر ہے کہ بلاک سی میں یوکرینی اسینہ کا حملہ ناکام ہوا روس نے یوکرین کی مسائل کو انٹیسپٹ کیا روس کی بلاک سی فلیٹ پر حملے کی کوشش کی گئی چوبیس گھنٹے میں یوکرین کے روس میں کئی بڑے حملے سفل گئی ابھی تک روس پشلے قریب بیس دن سے یوکرین کے اندر بھیشن حملے کر رہا تھا اور جنوری کے انت تک کیو پر قبضے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اسی بیچ یوکرین نے روس پر بڑا پلٹ وار کر دیا زیلنسکی کی فورس نے روس پر ویدھونسک آگھات کیا یوکرین کے زیادہ تر حملے روسی علاقوں میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب بھی رہے یوکرین کے سیریل ڈرون اٹیک کے بعد پوتن اور ان کی سینہ کافی آکھ روش میں ہے کہا جا رہا ہے کہ جلدی پوتن یوکرین کے حملوں کا بڑا پرتیشود لیں گے تو کیا آج کی رات یوکرین پر روس بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے سوپر پاور روس کی دھرتی یوکرین کے بارودی ویسورٹ سے دہل اٹھی یوکرین کے ویدھونسک حملوں کے بعد روس کی دھرتی پر آگ ہی آگ دکھتے لگی کوتن کی زمین پر یوکرین کا یا اب تک کا سب سے بڑا بارودی پلٹوار بتایا جا رہا ہے شریوار کی رات یوکرین نے روس کی دھرتی پر کئی جگہوں پر زبردست حملوں کو انجام دی یوکرین کے بارود سے دہل چکی روس کی ان جگہوں میں روس کی راجدھانی موسکو بھی ہے جہاں یوکرین کے حملوں میں ایک امارت جل کر راکھ ہو گئی لیننگراد میں نیچرل گیس کمپنی میں آگ لگ گئی سینٹ پیٹرز بھرگ میں بھی دھماکا ہوا گرسک میں بڑا ڈرون اٹیک ہوا روس کا نو اٹیک پورٹ ٹرمینل جل گیا تولا میں بھی حملہ ہوا جسے ناکام کر دیا گیا تولا میں پنچیر مسائل آئر ڈیفنس سسٹم بنانے والی پیکٹری پر حملہ کیا گیا تھا مولینسک میں بھی حملہ ہوا جو ناکام ہو گیا وہی ریدنو پول میں بھی حملہ ناکام کر دیا گیا اور کرنے والی بات یہ ہے کہ روس پر کیے گائی یوکرین کے زیادہ تر حملے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے میں کافیاب رہے یوکرین کے حملوں میں روس کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے روس کا رڈار سٹیشن تباہ ہو گیا روس کے دو سرویلانس کمپلیکس جل گئے وہی تین کمیونکیشن سینٹر بھی ورباد ہو گئے پچھلے قریب 20 دنوں سے روس یوکرین کو لگا تار دہلا رہا ہے لیکن اب یوکرین کے اس بڑے ڈرون اٹاک کے بعد پتن کی سینہ کو ایک بڑی چنواتی ملی ہے روسی زمین پر یوکرین کے حملوں سے پتن آگ ببلہ ہو چکے ہیں اور جلد ہی پتن یوکرین پر بڑے حملے کو انجام دے سکتے ہیں روسی دھرتی پر یوکرین کے بھیشن ڈرون اٹاک کے جواب میں روس نے اپنے آگامی حملوں کا ٹریلر بھی سرند دکھایا میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ رویوار کو سمہا ڈونیس میں روس نے میسائل لگے جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ روسی سیرہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی پشٹی نہیں کی گئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ روس اگلے 24 گھنٹوں میں یوکرین پر بڑے حملے کرے دراصل روس کے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ سے محض 165 کلومیٹر دکھشن پشچم میں روس کی دوسری سب سے بڑی پراکرتک گیس اتبادک کمپنی نوو اٹیک دوارہ سنچالت سائٹ پر ویسپورٹ ہونے کے بعد روسی سینا بوخلا گئی دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ کو ٹارگٹ بنا کا ڈرون حملے کیے گئے ڈرون سے اس سے لاغو بندرگاہ پر بھی بمباری کی روس نے یوکرین پر ڈرون اٹیک کاروپ لگایا لیکن اس بارے میں یوکرین کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا بیڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کے بارودی ٹارگٹ پر موسکو کے علاقے بھی تھے موسکو کے اسٹرا زلے میں بھی بارودی دھماکہ ہوا جس کے بعد ایک عمارت میں بھی شناغ لگ گئے یوکرین کی سیما سے لگ بھگ 900 کلومیٹر دور روس کے لیننگراد علاقے میں بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا لیننگراد میں ڈرون حملوں کے بعد بڑا ویسپورٹ ہوا جس کے بعد آگ لگ گئی یوکرین کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ پوتن کو اس طرح کے روسی دھرتی پر یوکرین کے سیریل ڈرون دھماکے کی امید نہیں رہی ہوگی پوتن جنوری کے آخر تک کیف پر قبضہ کرنا چاہتے لیکن اس سے پہلے ہی روس کی زمین پر یوکرین نے بڑے حملے کو انجام دے دیا پچھلے 38 گھنٹوں میں یوکرین نے سینٹ پیٹرز برگ سے لے کر سولہ تک کی زمین ہو ڈرون حملوں سے دہرانے کی کوشش کی کہاں جا رہا ہے یوکرین کی پاس ڈرون کا زکیرہ بڑی سنکھیا میں موجود یوکرین کو پششمی دیشوں سے بھاری تعداد میں ڈرون مل بھی رہے اور خود لاتے ہوئے یوکرین نے روس کے پورٹیبل رڈارٹ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا اور یوکرین کی کامی کازی ڈرون نے روس کے الیکٹرونک سنچار پریسر کو بھی نشت کر دیا ادھر افدیفکہ میں بھیشن جنگ چھڑی ہوئی حالکہ ابھی تک افدیفکہ میں روسی سینہ بڑت بنائے ہوئے اور وہ اس علاقے کو اپنے نیانترن میں لینے کا خاکہ بھی بنا چکی لیکن یوکرین کے پلٹوار سے روس کی موہم کو تگڑا جھٹکا لگا جس کا حساب پوتن کی سینہ بہت جلد لے سکتی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پچ